بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے کٹ پیسز سے چھوٹی بچیوں کے لئے تقریباً پانچ سے چھ سال کی بچی کے لئے فراکٹ ڈیزائن تو یہ جو ہے یہ میرے پاس چلوار کا پیس ہے اور یہ جو ہے یہ شر سے بچے ہوئے پیس ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سائٹ برڈر ہے اور یہ باقی کا ڈیزائن ہے یہ میرے پاس کچھ لیسس کے پیسز بچے ہوئے ہیں اور یہ بھی بچا ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو مجھے اچھا لگا وہ میں اس پر لگا لوں گی ہم ساتھ ہی کٹنگ کرتے جائیں گے اور اس کی ڈیزائننگ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی دیکھیں یہ دونوں طرف کے فرانٹ اور بیک کے چار پیسز ہیں میرے پاس سائٹ سے نکلے ہوئے ہم اس کو پہلے اچھی طرح سیدھا کر لیں گے بارڈر کو برابر میں رکھ لیں گے اس طرح اور یہ جو شلوار کا پیس ہے اس کو بھی اچھی طرح سیدھا کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ شلوار کے پیس کو اور پرنٹ کو میں دونوں دونوں پیسز کو ملا کر میچنگ ڈیزائن تیار کرنے جا رہی ہوں شلوار کے پیس کو میں سینٹر میں دینے جا رہی ہوں اور جو یہ جو پرینٹڈ کپڑا ہے اس کو سائٹ کے پینل بنانے کے لیے پہلے میں اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کا ناپ لے لیتے ہیں دیکھیں اس طرح جتنا میں نے یہ پلین والا کپڑا کٹنگ کیا ہے اتنا ہی لمبائی میں میں یہ جو پرینٹڈ کپڑا ہے اس کی بھی کٹنگ کر لوں گی آپ کے پاس جتنا کپڑا ہے آپ اسی حساب سے اس کی کٹنگ کریں گے جتنی بھی لیندھ آپ کو چاہیے یا جس ناپے بھی آپ نے کٹنگ کرنی ہے سائٹ سے جو یہ ہے ہماری کنی ہوتی ہے کپڑے کی اس کو اتار دیں گے ہم اس طرح یہ کپڑے میں کھچاؤ ڈالتی ہے اور اس سے جو ہے پینل میں چونٹ آ جاتی ہیں چاروں پیس میں جہاں کی میں نے سائٹ کے بارڈ کے کنیاں جو ہیں وہ اتار لیں ہیں اب اس کو جو ہے پلین شلوار کا کپڑا اس کو میں اس طرح سینڈر میں رکھوں گی سینڈر کے پینل میں نے پلین بنانے ہیں اور سائٹ پہ جو ہے وہ پرینٹڈ پینل کی سیٹنگ کروں گی اس طرح سے یہاں اوپر سے لے کر جہاں تک ہمارے جو ہے فراغ کی فٹنگ آ رہی ہوتی ہے وہاں سے ہم پینل کو بلکل سیدھا کٹنگ کریں گے جس ناپ کی بھی آپ کٹنگ کر رہی ہیں اسی حساب سے جہاں پر ہم نے فٹنگ کی شیپ دینی ہوتی ہے چھوٹے سائز میں یا بڑے سائز میں وہاں تک ہم پینل کی سیدھی کٹنگ کریں گے بلکل اوپر گلے سے لے کر نیچے تک فٹنگ کی جگہ تک اور وہاں سے نیچے سے ہم آہستہ آہستہ اس کو پرچی شیپ دے دیں گی یہ دیکھیں اس طرح جو ہے یہاں تک میری پٹنگ کی جگہ تھی اور اس کے نیچے جو ہے یہ میں نے اس کو تھوڑی تھوڑی پرچی شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے اس کو میں اس طرح جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سلائی کا ماجر میں نے اندر آدھ 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 انچ کا رکھ دیا ہے اب یہاں سے اوپر سے میں ہم اپنے تیرے کی کٹنگ کریں گے جس ناپے بھی ہم نے کٹنگ کرنا ہے اس کی لیندھ میں چک کر لوں گی ایک دفع اس جگہ سے میں تیرے کی کٹنگ نماپ لے لوں گی اور اتنا ہی تقریباً پانچ انچ پر میں نے تیرہ رکھا ہے اور پانچ انچی کندھے کی لمبائی رکھی ہے تو جو ہے اس کی چیسٹ سائز وہ میں سترہ انچز کر لے رہی ہوں یہ تقریباً پانچ سے چھ سال کی بچی کا ہے اور بچی تھوڑی ہیلڈی ہے تو اس حساب سے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں کندھی کی گلائی کا نشان میں یہاں پہ لگا دوں گی یہ یہاں پہ میں اپنی فٹنگ کا نشان لگا دوں گی اس طرح تقریباً پانچ انچ پر اور یہاں سے جتنا بھی ہمارا نیچے کا گھیر ہے وہاں پہ اس طرح انچی ٹیپ کو تیرچھا رکھ کر میں اس کا نشان اس طرح سیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح جو جو میں نے نشان لگائے ہیں وہ واضح طور پر نظر تو نہیں آ رہے لیکن میں اس کو ان نشانات کے اوپر کٹنگ کرتی جاؤں گی ان کا ماپ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے دیکھیں یہ نشان واضح طور پر نظر نہیں آ رہے لیکن ہم اس طرح اس کی کٹنگ اتار لیں گے یہاں نیچے سے جو ہے گھیرے پر میں تقریباً دو سے ڈھائی انچ کی گولائی کی شیپ دوں گی یہاں سے میں اس کو سیدھا لے جاتے ہوئے ہلکا ستیرشا کرتی جاؤں گی اور اوپر تک دو سے ڈھائی انچ تک اس کی گولائی کی شیپ ہماری آ جائے گی ہلکی سی تندھے کی جو ہے تیرشی ایک کٹنگ بھی اوپر سے کریں گی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہماری اس کی کٹنگ اکمل ہو گئی ہے میرے پاس پلین کپڑا تھا چھوٹا سائٹ سے نکلا ہو ہوا پرنٹ میں جو پینا لگایا ہے اس سے اس سے ہم جو اپنی شیٹ کے بازو کٹنگ کریں گے اور اس والے پیسی سے یہ بارڈر جو ہے میں بازو کے فرنٹ پی سٹ کروں گی کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تقریباً ہاف بازو جو ہمارے تیار ہوں گے ایسے کوہنی سے اوپر تک کے بازو یہاں سے جو ہمارا کپڑے کی یہاں پہ تیچھا پنٹا وہیں ان تک ہی میں اس کی کٹنگ کر لوں گی سوڑی یہ تھوڑا کپڑا ہیل گیا ہے اس طرح یہ کونکوں میں اپنی کٹنگ میں ہی اس طرح سٹ کر لوں گی اس طرح سینٹر کا نشان بھی لگا دیں گے بازو کو تک کہ ہمیں سلائے کرتے ہو آسانی ہو جتنا بھی ہم نے کندھے کی لمبائی کا ناپ رکھا ہے اتنی ہی بازو کی چڑائی رکھیں گے اور آدھا انچ ایکسٹر ہم جو ہے اس میں سلائے کا ماجن بھی لیں گے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے میں نے فرنٹ کے پینل کے ساتھ سائٹ کا پینل ایک جون لیا ہے اور دوسرے کو یہ دیکھ میں نے اس طرح اس کی جو میرے پاس دوری تھی اس کو میں نے یہ سائٹ پرنٹڈ پینل کے ساتھ لگایا ہے سیدھا رکھ کر اب اس کو میں ایسے تھوڑا سا فولڈ کروں گی اور اس کے اوپر یہ سلائے لگا دوں گی ایسے ایک طرف کا میں نے پینل لگایا ہوا ہے اور دوسرے طرف کا یہ جو پینل ہے یہ دوری کو اس طرح ہم اس میں سیٹ کرتے جائیں گے زگ زگ والی جو ڈوری مارکٹ میں آسانی سے ملتی ہے سیٹ کرنے کے بعد سینٹر سے جو ہے میں اس کے گول گلے کی کٹنگ کروں گی یہ اب دونوں طرف سے پینل فرنٹ کے پینس جو ہیں تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے کٹ پینسی سے دیکھیں آپ بہت ہی پیارا سا ایک ائرلائن فراغ تیار ہو جائے گا ہمارا جو تیار ہونے کے بعد بلکل بھی نہیں لگے گا یہ ایک بچے ہوئے کپڑے سے تیار کیا گیا ہے یہاں سے ہم اپنے اگلے کی تقریباً دھائی انچ پر میں اس کو لوں گی اس کی چوڑائی یہاں پر اور تقریباً دھائی سے تین انچ ہی میں اس کی تین انچ پر ہی اس کی گولائی لے لوں گی اس طرح اب ہم اس کی کٹنگ بھی کر لیں گے ساتھ ہی میں اپنی ایک چیز دیکھنی ہے کہ اوپر اور نیچے کے پینل کی جو کارنر ہے یہ لیس والے حصے ہیں رکر وہ برابر میں آ رہے ہوں جہاں پہ سینٹر میں میں نے ایک کٹ لگانا ہے ساڑھے چھینج پر میں یہاں پہ سینٹر میں ایک کٹ لگاؤں گی اور یہ جو میں نے پٹیاں ہیں وہ میں نے بکرم کے ساتھ تیار کر لی ہیں جو میں سینٹر میں اس کو سٹ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح اور یہ میں نے دیکھیں اس طرح گی 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 موسیقی